المسائل الثلاث تین مسائل المسئلہ الاولا ان اللہ سبحانہ وتعالی لابد ان یفرد بالرغوبیہ و بالاسماعی والصفات پہلا مسئلہ یہ ہے کہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کو اقلی شمال کیا جائے ان کے صفات میں اور ان کے ساتھ چیزوں میں المسئلہ الثانیہ ان اللہ سبحانہ وتعالی لابد ان یفرد بالعباد لا یعبد اللہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے عبادت میں ان کو اقلی شمال کیا جائے ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا درست نہیں ہے فاللہ سبحانہ وتعالی لا یردان یشرک معا احد في عبادت لا نبی ولا والی ولا جنی ولا صالح ولا ملک اللہ رب العالمین ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کوئی اور چیز ہے ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے المسئلہ الثالثہ المسلم لابد يتبرع من الشرک و اہلی لابد ان يتمیز عن المشرکین يعتقد ان كل ما علی الكفار کفر و ضلال هذا براع بالقلب تیسی چیزی ہے کہ انسان مسلمان شرک اور اہل شرک سے وہ تبرع اختیار کرے اس سے بری اختیار کرے اس کے لئے ضروری اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین سے وہ اپنے والا اربرا کا اظہار کرے يتبرع بالحسان يقول وما انا من المشرکین زبان سے اس کا اظہار کرے اور کہے میں مشرکوں میں سے نہ ہوں جوارح سے بھی اس کا انکار کرے اس طریقے سے کہ اس کے جو احتفالات ہیں یا ان کی جو جشن ہیں ان جشن کے اندر اس کی مشارکت نہیں ہو لیکن کیف نتعامل مع غیر المسلمی مع الیہود النصار المجوس الہندوس مثلا الگود لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے ہم کیسے ان سے تعامل کریں جو کہ یہود ہیں نصارہ ہیں مبوزی ہیں ہندوز ہیں ہم کیسے ان سے تعامل کریں الناس انقسموا في التعامل معهم الى ثلاثة اقسام طرفين ووسط لوگوں کی تین قسمیں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کرنے میں ایک دو ہے جو افرات و تفرید کے شکار ہیں اور دوست تیسری یہ ہیں جو افرات و تفرید کے دربیان ہیں جو وسط ہیں نعم قسم پہلی قسم یہ ہے جو مشرقوں کے برد تعدی کرتا ہے جو اس کو مارتا ہے اس کو ظلم کرتا ہے نعم وقسم دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور ان کے جشن اور ان کے عیدوں میں شامل ہوتے ہیں جبکہ صحیح یہ ہے جن لوگوں نے راہے اعتدال اختیار کیا کہ ان کے ساتھ ہم تعامل کریں گے اور اچھی طریقے سے رہیں گے ان کو ہم ظلم کریں گے اور نہیں ان کا ہم قتل کریں گے نعم اس کے باوجود ہم ان کی آیاد اور ان کے عیدوں میں شامل نہیں ہوں گے ہم ان کو اللہ رب العالمین کی دعوت دیں گے ہم ان کے لئے خیر پسند کرتے ہیں کہ وہ اسلام داخل وجہ ہے نخاف علیہم من الشرک من ہذا اللہ ذا بقو علیہ فہم یخلد خلود عبدی فی النار ہم اس کے لئے متفنی ہیں کہ وہ اسلام لانے کے بعد شرک سے بچ جائے اور جنہ داخل ہو جائے اگر وہ اس شرک میں مر جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جنہ میں جائے گا المسلم ناصح لا يغش الكفار ينصح لهم و يقول هذا هو الذي جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يمكن ان نخدعكم او نقول لكم غیر الحقیقہ واللہ اعلم مزلوان ناصح ہوتا ہے اور ان کے وہی چیز بیان کرتا ہے جو ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے آخرت کے لئے جو نفع بخش ہوتا ہے اللہ تعالی عالم اللہ بہترین جانتا ہے اللہ بہترین جانتا ہے